قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے یہ بات ہے مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے اس سے ایک حبہ بھی ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا صحیح حدیث ہے بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو چار ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روپ ہونکی جاتی ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے بہت ذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا لیکن دولت عثمان نہ ملی دولت قارون ملی لکھا جو تھا مقسوم تھا ملا وہی ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا لیکن اس کی سزا کاٹنے پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں قسمن حرامن تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کمار ہے لیکن کمار بزریہ حرام رہا ہے اللہ اکبر بعض کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں کتنا سخت کام ہیں لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے پندرہ بیس منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں اتنی مشکت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی کھو محمد پھر سکہ بنیاں ضرورا تو ایک سودا ایسے بھی بھک جاتا اگر دو منٹ گاہک کو دیتا لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا سودا تو بھک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا یہاں دیکھئے جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھئے اتنی بڑی سزا ہے اس کی اور نہ بکتا کوئی اور آکے لے جاتا جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدین یہ ہوتے ہیں محنت کے باوجود بھی قسم حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کئی لوگ دور اکٹھا کرتے رہتے ہیں آخر میں ایک اطرہ پشاب کا ڈال دیتے ہیں سادہ مثال آپ کے سامنے کتنی محنت سے وہ کیا تھا تو اپنی اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیتے ہیں اور حرام کا ٹانکہ لگا دیتے ہیں ایک کترے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ کے ذکر سے مو موڑنے کا نتیجہ ہے جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کی اجالے نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشہ تے دنک کیا ہے قصبا حراما دوسرا معنی کہ تنگ زندگی زندگی تلخ زندگی جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے ان کی احسان مند ہے اقبال نے کہا تھا اَا اَمَنَّ النَّاس بَرْمَوْلَائِمَا اَا قَلِيمِ اَوَّلِ سِنَائِمَا ہستیے اُو کشتے ملت راچوں عبر سانیے اس نینو غارو بدر و قبر کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کی ہے اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہے لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پھر میں مَا نَفْعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَتْو مَا نَفْعَنِي مَالُ أَبِي بَقْر مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچابر کر دی مال پیش کیا جان پیش کی اولاد پیش کی وقت دیا ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے بدر کے ساتھی حضر کے ساتھی سفر کے ساتھی غار کے ساتھی حد ہو گئی مزار کے ساتھ اللہ اکبر ایک جن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نووی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر سیدہ قہول اہل الجنہ جنت کے بوڑوں کا سردار کہا ابو بکر فی الجنہ جنت کی بشارت دی اشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو کرے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں دو وزیر زمین پہ ہیں آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے میراج پہ ہیں لیکن جو شان حضور کے اس جانسار کو دی گئی ہے اللہ اکبر قرآن نے بھی کہا نا اللہ اکبر دو میں سے دوسرا اللہ اکبر جب وہ غار میں تھے دو میں سے دوسرا اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے دو میں سے دوسرا حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے تھے سارے رو پڑھتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں ایک نیکی غار والی مجھے دے تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا کوئی کم شان ہے یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بننا ہوا ہوتا میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی شانوں کے مالک اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ ذِلِّ عُمر شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر ہوگا ہوا بال ہوتا یہ شان ہے یہ عظمت ہے سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے میراج پر لیکن ان کی شانی وکھی کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی اِنہ یاران ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اِنہ جان نساران ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اِنہ یاران ورگا عظم شان صدیق کی دسان ایک و یار ہزاران ورگا وہ عظمتوں کی قسم راج پر اَن اَمَن النَّاس بَرْمَوْلَائِ مَا اَن قَلِيمِ اَوَّلِ سِنَائِ مَا ہستیئے اُو کشتِ ملت راچُ عبر ثانیئے سنینو غارو بدر و قبر بدر کے بھی ساتھی قبر کے بھی ساتھی مزار کے بھی ساتھی غار کے بھی ساتھی اور اسلام کی کھیتی کے لیے عبرِ بہار کی طرح برسے اور سہراب کر گئے اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و ازان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا تو ملا واقفیت میں تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بولایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال پرانی بات کہتا وہ آپ ہمارے کی جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دیے تو یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ چونکہ تم خود نہیں آئے ہو تمہیں کسی نے بھیجا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہاں ٹول بلازہ ہوتا تھا نا یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر ہم تین دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم غیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہوگی جہاں جیب میں ہار ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے تو میں نے اپنے ڈریور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے تو وہ کہنا لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب بھی رہتے ہیں اب بھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کٹ لو اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو تو اس نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے چلو تم بھی رہنے دو تو نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے تو اللہ کی محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں یہ اچانک دو باتیں میرے ذہن میں آگے تو میں نے آپ کے زامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ باتیں ہیں بس اس پہ توقع رکھ کے چلتے رہیں پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لئے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے